اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں فراج بار آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے شوگر کے حوالے سے شوگر کے مریضوں میں اکثر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ ناشتے میں کیا استعمال کریں کن چیزوں کا استعمال ناشتے میں کرنا شوگر کے مریضوں کے لئے فائدہ مند ہے اور کن چیزوں کا استعمال کرنا شوگر کے مریضوں کے لئے فائدہ مند نہیں ہے اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں فراج بار آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے شوگر کے حوالے سے شوگر کے مریضوں میں اکثر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ ناشتے میں کیا استعمال کریں کن چیزوں کا استعمال ناشتے میں کرنا شوگر کے مریضوں کے لئے فائدہ مند ہے اور کن چیزوں کا استعمال کرنا شوگر کے مریضوں کے لئے فائدہ مند نہیں ہے دوستو آج ہم آپ کو پانچ ایسی چیزیں بتائیں گے جن کا آپ جو شوگر کے مریض صبح ناشتے کا ٹائم میں استعمال کر سکتے ہیں ان کی شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی اور پانچ ایسے ناشتے بتائیں گے ایسی گزائیں بتائیں گے کہ جن کے کھانے کی وجہ سے استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی شوگر کا لیول جو ہے وہ کنٹرول نہیں رہے گا اب ڈاؤن ہوتی رہے گی ایک تو یہ شوگر کے مریضوں میں مت پائی جاتی ہے کہ آپ شوگر کا جو سوری ناشتہ جو ہے وہ آپ سکپ کر دیں لیکن ایک ریسرچ کے مطابق کہ ناشتے کو سکپ کرنے سے آپ کی جو شوگر ہے وہ انکنٹرول ہو جاتی ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پانچ ایسے ہی چیزیں جو شوگر کے مریض پانچ ایسی گزائیں ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں ان کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی جی دوستو نمبر ون پر ہے انڈے جو ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ کو فیٹ اور اس کے علاوہ اومیگا تھری فیٹی ایسڈ برپور مقدار میں ملتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول رہتی ہے کیونکہ انڈوں میں شوگر نہیں ہوتی اور انڈے جو ہیں آپ دو تین چار دو سے تین انڈے استعمال کر سکتے ہیں اپنی صحت کے حصہ سے جتنا آپ برداشت کر سکیں دوسرے نمبر پر دوستو ہے دہی دہی جو ہے آپ بالکل شوگر کے حوالے سے نقصان نہیں دیکھتا لیکن فلیورڈ دہی آپ نے استعمال نہیں کرنا جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اس دہی کا استعمال کرنا ہے اس میں آپ نے شکر اور چینی یا کے شہد وغیرہ نہیں ملانا نہیں تو آپ کی شوگر ڈسٹرب ہو جائے گی نمبر تین پر ہے چائے دوستو چائے وہ والی چائے نہیں کہ جو ہم عام روٹین میں استعمال کرسے ہیں کیونکہ ہم پتی کو چائے کی پتی کو عبال عبال کر عبال عبال کر اس کے جو لیٹرنٹس ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں اس حوالے سے آپ جو ہے چائے کا آپ نے جو استعمال کرنا ہے وہ آپ نے درم پانی لینا ہے اس میں آپ نے ایک ٹی بیگ ملانا ہے اور ہلکا سا دودھ ملا کر آپ اس کو استعمال کرسکتے ہیں اس سے بھی آپ کی جو شوگر ہے چوتھے نمبر پر دوستو آپ کا گوشت آتا ہے گوشت میں آپ مچھلی چکن یا مٹن وغیرہ جو بھی استعمال کرسکتے ہیں جس میں آپ کو پروٹین کی پرپور مقدار ملے گی اور اس سے آپ کا جو مدہ ہے وہ اس کو جلد ابزارب نہیں کرتا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ دن میں سنیکس وغیرہ کا استعمال نہیں کریں گے جیسے پکوڑا سموسہ وغیرہ یا کوئی مٹھی چیز چائے کے ساتھ تو اس سے بھی آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول رہے گا نمبر پانچ پر ہے فروٹس فروٹس میں آپ مسمی وغیرہ اور مالٹا وغیرہ استعمال کرسکتے ہیں اس میں شوگر کی مقدار کم ہوتی ہے